بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سمجھاتا ہوں اس بات کو کہ دیکھیں ملال کتب صاحب بہت آسان وقت ہے اب آپ کے لیے کہ آپ احادیث اللہ کی رسول کی نا بھی سنائیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نے سنانی ہے تو آپ کو سیلیکٹڈ ورجن دینا پڑے گا جو معاشرے میں ایکسیپٹبل ہو مسال کے طور پر میں اللہ کا یہ حکم اگر لاغو کر دوں آج آٹھ مارچ کے وہ ہنگامے لاہور شہر میں دیکھنے کے بعد کہ باپ اپنی جوان بیٹی کے بستر پر نہ بیٹھے اللہ نے حکم دیا امہ آئیشہ کو جن کی امت ساری بیٹے ہیں کہ جب ان سے بات کرو تو انگھناتی کھنگھناتی آواز میں کرو ان کے دلوں کا کوئی عیب جو ہے وہ غالب نہ آ جائے لیکن کمال بات ہے اللہ کا حکم ہو رسول کی حدیث ہو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے میری جان چلی جائے گی میں نماز کا بھی جمعہ کی چھوڑوں گا نہیں نماز اول وقت میں پڑھوں گا لیکن اگر قانون میرے نفس کے درمیان آ رہا ہے تو پھر میں ترجی کس کو دوں گا اس پہ آج فیصلہ کریں گے آج میرے ساتھ مہمان ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لہور شارق جمال صاحب اسلام علیکم صاحب حریصہ آپ پہلی دفعہ ہیں بہت warm welcome آپ کو زیادہ شاہ بخاری انشاءاللہ ہمیں ابھی جوائن کریں گے وسیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بھائی جانگیر خان جو کہ رپورٹر ہیں جو ملزم ہے آپ دیکھیں نا اس کو مجرم بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ بھی بڑے لفظوں کے چکر ہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا مبینہ ملزم جو ہے وہ جناب چاہے اس نے کہہ دیا ہو کہ پھر وہ شخص جس نے شوٹ کیا نمان یہ بھی ہوگا اور زیشان جو اسلح دینے والا سہولتکار ہے کیا کاروبار ہے سہولتکار ہے آؤٹسورس کیا ہوا ہے آپ نے اور مقصد پورا کرانے والا بیچ میں کامن چیز کیا ہے اس کا جواب جو ہے یہ میں جمال صاحب سے مانگوں کہا انشاءاللہ اللہ لیکن سب سے پہلے جانگیر خان سے بات کرتے ہیں جانگیر تھوڑا سا پیش منظر اور پس منظر فرمائی سارے واقعات کا کہ یہ بہت زیادہ خوشحال گھرانا ہے کہ یہ اس طرح کے کام افورڈ کر سکتے ہیں یہ لڑکا کرتا کیا ہے اس کی بیوی سے تعلقات کیوں خراب تھے اور یہ کیوں کیا اس نے اس کی وجہ کیا سامنے آئی ملال صاحب چند روز پہلے کانہ کے علاقے میں یہ ایک افسوس لاکھ واقعہ پیش آیا تھا جس کی ابتدائی ریپورٹ جو ہے یا ایف آئی آر جو ہے وہ یہ درج کی گئی تھی کہ دو نامعلوم ڈاکو جو ہیں وہ انہوں نے واردہ تھی ہے اور ایک رکشے میں سوار فیملی کو لوٹنے کے دوران فائرنگ کر کے ایک خاتون کو اور اس کی سات سالہ بیٹی کو قتل کر دیا ہے اس مقدمے کا مدعی اس مقتولہ کا شہر دلاور ہے جو ایک رکشہ ڈرائیور ہے اور اسی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا جس نے یہ کہانی ابتدائی طور پر سنائی تھی کہ ڈاکو نے اس سے اٹھارہ ہزار روپے چھینے ہیں اس کی بیوی سے جب زیورات چھیننے لگے ہیں تو خاتون نے مضاحمت کی ہے اور ملزمان نے فائرنگ کر کے اس کی سات سالہ بیٹی اور بیوی کو قتل کر دیا ہے لیکن جلد ہی اس ساری کہانی کا ڈرائپ سین ہو گیا اور یہ انکشاف ہوا کہ کوئی ڈاکو اس فائملی کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اسی شخص نے اپنی بیوی کو قتل کروایا تھا قتل کیوں کروایا تھا پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ ملزم دلاور جو ہے یہ کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اس لیے اس نے اپنی بیوی کو قتل کروایا اور فائرنگ کے دوران ہی اس کی سات سالہ بیٹی ماہین بھی جاں بھاک ہو گئی ابھی اس ملزم کو بھی پولیس نے سی آئی یا پولیس نے گرفتار کیا ہے اس کے دو ساتھی ہے تو یہ دوسری شادی کر لیتا بلکہ تین اور کر لیتا اس پہ قتل کیوں کرانا پڑا اس کو بیوی مانتی نہیں تھی یا کیا مسئلہ تھا اس بارے میں مزید جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ اس ملزم سے مزید بات کرتے ہیں دلاور جو کہ رکشا رائیور ہے اور اسی نے اپنی بیوی کو قتل کروایا تھا ابھی تک کی تفتیش میں یہ ثابت ہوا اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں دلاور میں سے آپ ہیں نا دلاور آپ آگئے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو اپنی بیوی کو مرڈر یا قتل ہی کیوں کروایا شادی کیوں نہیں کی یا اس کو چھوڑا کیوں نہیں بتائیں اس کی سسٹر سے میں شادی کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے پھر آپ نے کیا کیا مطلب آپ نے پھر کیا کیا کسی کو سپاری دی پیسے دیے کیا گیا اس کے ساتھ میں نے پلیننگ کی پچاس ہزار روپے میں اس نے بولا کہ پچاس ہزار روپے دو میں آپ کا کام کر دوں گا تو اس کے بعد یعنی کہ میں جس دن یہ کام ہونا تھا اس دن میں ادھر سے چلے گیا کسور اپنے بچوں کو لینے کے لیے جب وہ آپ سے آیا تو میں نے اس کو کال کی کہ میں یہاں پر آگیا ہوں لیانی میں تم کہاں اس نے بولا کہ تم آجاو میں آجا تو ہم آگے سے یہ آگے سے آگیا اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ میں ادھر آیا ہوں شادی کس سے کرنا چاہتا تھا پہلے سے خلال صاحب اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی بیوی کی بہن یعنی اپنی سالی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا تمہاری جو سالی ہے وہ اس پہ رضا منتی کیا اس کے علم ہے تھا کہ تم اپنی بیوی کو بھی قتل کروانا چاہ رہے ہو یا قتل کروا دوگی اس کے علم میں نہیں وہ رضا منتی اس شادی پہ نہیں اس سے ابھی میری بات نہیں ہوئی تھا اس سے تمہاری بات ابھی اس بارے میں نہیں ہوئی تھی کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گے اپنی بیوی کو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے قتل کروارے ہو ہاں جی اس سے میری بات نہیں ہوئی overweight تو پھر کس طرح اس کو بتانا تھا تو اس دنوردہ قتل کرنے کا مقصد کیا تھا اس کو کیسے پتا تھا کہ سالی شادی کر لے کہ تمہیں تمہیں کس چیز کی گارنٹی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے گا میں نے کہا اس کے بعد شادی ہوئی جانی ہے یعنی کہ بی بی مر جائے گی تو پھر سالی سے پھر میری شادی ہو جائے گی تو وہ جو سالی تھی اس نے تمہارے بچوں کو لینے کے لیے اڈاپٹ کرنے کے لیے مطلب تمہیں کوئی تو گارنٹی دی ہوگی نا ورنہ تم بچوں کو حادثتاً کیوں مروا تے وہ میں نے اس کو دے دی ہیں اچھا بچوں بچی کو کیوں قتل کروایا سات سال کی بیٹی تھی تمہاری اس کو کیوں قتل کروایا بچی کو قتل نہیں کروایا وہ بیوی کو بج کرنا وہ بچی کو فیر لگ گیا تو اس وقت جو وقوع تھا اس میں کتنے بچے تھے تمہارے ساتھ رکشے میں کتنے اور لوگ تھے سوا چار بچے تھے میرے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ کیا تم کسی سے قتل کروا رہے ہیں جی ہاں انہوں نے تمہیں روکا یا تم سے کہا نہیں اس وقت مضاحمت نہیں کی نہیں بچوں نہیں جانگیر طرح اس کے قریب کرنا مائیک بیٹا اس کی آواز بہت محسومانہ آ رہی ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا تھا تو اس کے بعد اس نے فیر مارا اس سے ذرا ایک جہانگیر بات پوچھنا اگر یہ بیوی کا قتل نہ پکڑا جاتا اور یہ اپنی سالی سے شادی کر لیتا تو کیا یہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سوچتا کہ اس کی ماں کو مروانے والا میں ہوں یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنی بیوی کو قتل کروا دیا یعنی تمہاری وعددت کامیاب ہو گئی اس کے بعد تم اپنی سالی سے شادی بھی کر لیتے تو تمہاری جو بیٹی ہے اس کے بارے میں اس کو تم نے بتانا تھا کہ تم نے اس کی ماں کو مرڈر کیا ہے یا تم میں اس بات کا کوئی ملال کوئی افسوس ہونا تھا اس وقت بیٹی کو نہیں بیٹی کا نہیں تھا بیچ میں وہ گلتی سے یعنی کہ مری تھا جو بڑی بیٹی اس سے بھی ایک بڑی بیٹی ہے ہاں جی ہاں ہے تو کوئی افسوس کوئی شرمندگی ہو نہیں تھی کہ میں نے اس کی ماں کو مرڈر کروایا کلتی ہو گئی ابھی اس دلاور کے پاس ملزم کے پاس بھی ایک ہی بڑا ٹیپیکل سا جواب ہے کہ گلتی ہو گئی اپنی بیٹی کو قتل نہیں کروانا تھا بیٹی جو ہے وہ اس فائرنگ کے دوران اس کی ماں کو جو لگنے والی گولی ہے یہ نمان بھی آپ کے ساتھ ہے جو شوٹر ہے جو شوٹر ہے ان میں سے نمان وہ کون سے ہے آپ آگے ہیں یہ اس کا کزن کزن کا بیٹا ہے نمان اس کے غالباً نمان سے بھی بات کرو ماسک نیچے کرو تھوڑا سا ہر یہ بتائیں کتنے پیسوں میں اس نے آپ کے ساتھ اس کا مہرر کیا تھا اس نے اس سارے واقعے میں اپنے آپ کو کیوں شامل کیا اس کی اس میں کیا لالچ تھی سر کچھ دن پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کیسے سے میں نے اپنی بیوی کو قتل کروانا کچھ دن پہلے اس نے سر اس واردہ سے کچھ دن پہلے اس نے کہا تھا کہ میری بیوی کو قتل کروانا تو اسے ایک فہر مار کر تو نے وہاں سے بھاگ جانا تو میں نے کہا تھا وہ کہتا ہے اپنی ماں کو قتل کرانا ہے تمہارے تو تم اپنی ماں کو بھی مار دیتا اس کے لئے چلتا ہے میں پچاس ہزار روپے بھی دے دوں گا اگر یہ تمہارے کسی رشتہ دار کو مرڈر کروانے کا کہتا پچاس ہزار روپے میں تو تم وہ بھی کر دیتے نہیں سر کیوں سر اس نے کہا تھا جو کچھ ہوگا میں آپ نے بڑھ لوں گا تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی تو تمہارے ساتھ اس وقت فائرنگ کرنے والوں میں یہ بھی تھا یا تم اکیلے ہی تھے نہیں میں اکیلہ ہی تھے جانگیر زرہ اس سے پتا کرتے ہیں نے تمہیں ایڈوانس دیئے تھیں اب بعد میں دینے تھے ابھی دیئے نہیں اس سے پہلے کوئی مرڈر کر چکے ہو نہیں سر کیا کام کرتے ہو پیشہ گیا ہے سر لائٹنگ لگاتا ہوں شادی بیان میں لائٹنگ لگاتی ہے پستول چلانی اس نے کہا سے سیکھی شادی بیان پھلہ ویپن ہینڈلنگ یا پستول چلانا اسلحہ چلانا کہاں سے سیکھا نہیں سر کہیں سے نہیں وہ تو سر یعنی کہ ویسے ہی ایک دو دن پہلے چلایا تھا اسے ایک دو دن پہلے پریکٹس کی ہے کہاں چلایا تھا کہاں پریکٹس کی تھی کھتوں میں جا کر اور کس نے لے کر دیا تھا کہاں پریکٹس؟ کھیتوں میں جا کر سر پہلی میں اسلحہ اس نے لے کر دیا آزم نامی لڑکا تھا اس نے لے کر دیا اچھا وہ کیا لگتا تم لوگوں کا وہ بھی یعنی کہ قضا نہیں لگتا دوست بھی ہے بیسے بھی یعنی کہ محلے میں رہتا اس نے اسلحہ لے کر دیا جی سر اس کی بی بی تمہاری کیا لگتی ہے رشتر میں تیسرے ملزم کے پاس آنا جس نے اسلحہ لے کر دیا اس سے پوچھنا کی اس وقت اویلیبل تیسرا ملزم بلال صاحب اس وقت اویلیبل نہیں ہے وہ شاید اس کا کوئی تفتیش کے تقاضے جو ہے وہ بھی پورے کرنے ہیں پولیس کو مجھے جانگیر ایک بات بتاؤ کہ ایک بنادمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے دوسرے شخص کو ہائر کرتا ہے تیسرا شخص اس کے لیے سہولتکار ہوتا ہے اس میں جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ ہے سالی سے شادی سالی کا اس میں نام و نشان نہیں ہے نہ اس کو بیچ میں ڈالا گیا نہ اس نے ہاں کی نہ اس کو پتا تھا کہ وہ ایک مرڈر کے بعد دوسری بیٹی وہ دے بھی دیں گے کہ نہیں پھر اس نے کیوں کیا یہ رسک کیلکولیٹڈ رسک نہیں لگ رہا تیسرا ملزم لے آئے ہے پولیس سے اس وقت اس سے ساتھ بھی بات کر لیتے ہیں جس نے اسلحہ لے کر دیا آزم بلال صاحب وہ بھی اب اس وقت آگیا جی جی چلیں ابھی اس میں یہ ہے کہ اس سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش کے کوئی تقاضی پورے کرنے ہیں اس لیے یہ دونوں مین کردار ہیں جہاں تک بات ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو مرڈر کیوں کیا اور اسی چیز کی شورٹی یا گرنٹی کے بغیر کہ کیا آیا اس کے مرڈر کے بعد یا اس کی موت کے بعد اس کی سالی کے ساتھ شادی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی ابھی اس ملزم کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سالی ہے اس کو اس بات کا علم نہیں تھا لیکن اس کو یہ لگتا تھا کہ اپنی بیوی کو قتل کروا دینے کے بعد اس کی شادی اسی کے ساتھ ہو جائے گی اب اس میں اس سے پوچھ لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کی گرنٹی تھی کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہی تمہاری سالی کے ساتھ ہی ہو جائے گی پوچھا بولا مجھے پتا تھا وہ گھر والے اس کے کروا دیں گے کیسے پتا تھا کسی نے بات کی تھی تمہیں کوئی اشارہ دیا تھا نہیں نہیں کسی نے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا پھر کیسے پتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں نے کہا گھر والے ماں نہیں جائیں گے میرے بھی اس کے بھی اس کی پہلے کوئی شادی ہوئی کوئی ڈیووزٹ ہے کوئی شادی نہیں ہو اس کا کہنا ہے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہے یعنی کہ دوسری ماں سے ہے یہ فرمائیے کہ کیا اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ خاتون اگر انکار کر دیتی ہے شادی سے تو پھر یہ کیا کرے گا یا ان لڑکیوں میں آپس میں دونوں بہنوں میں کوئی اختلاف تھا یا اس کو اپنی بیوی سے کوئی راضی پن نہیں تھا اچھا تمہاری بیوی اور جو تمہاری سالی ہے وہ ایک دوسری کی سودیلی بہنیں ہیں ان میں آپس میں کوئی اختلاف کوئی لڑائی جھگڑا تھا کسی بات پہ اور اگر وہ انکار کر دیتی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس واقعے کے بعد تو پھر کیا کہاں پہ شینڈ کرتے تھے تم یا تمہاری فیملی بتا نہیں سیر اس کا اس بات کا اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے اور اختلاف اس کا کہنا ہے کہ میری بیوی اور سالی کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس ملزم کو ٹریس جو ہے وہ کیسے کیا گیا اس کا جو ابتدائی ایف ای آر جو ہے وہ آہ مشکوک تھی اس کا جو مطن تھا جو اس کی درخواست تھی اس میں سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سسپیکٹڈ تھیں کہ شاید آہ اس طرح سے وقوع نہ ہو ہوا ہو جس طرح سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ اس نے ایف ای آر میں یہ بتایا تھا کہ پہلے اس سے اٹھارہ ہزار روپے چھینے گئے اس کے بعد اس کی بیوی سے زیورات نوشنے کی کوشش کی گئی اس کے رکشے میں اس کے چار بچے اور بیوی سوار تھے دو ملزمان تھے جنہوں نے فائرنگ کی تو اس سارے وقوعے کے اندر جو ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا تھا کیونکہ اس کی بیوی نے جس وقت نظامت کی تو یہ کہاں پہ تھا جب یہ حادثہ ہوا جی جی اس کا اس کا یہ کہنا ہے کہ رکشے کو یہ خود چلا رہا تھا اور اپنے سسرال لے کے گیا تھا اپنی بیوی اور بچوں کو سسرال سے واپسی پر اس ساری واردات کی پلاننگ کی گئی تھی کہ لیلیانی یا مصطفی آباد جو کہ قصور کی حدود ہے ادھر وہاں اس کے قریب جب اس کو کراس کریں گے تو اس کا جو پارٹنر ہے جو کلر ہے جو شوٹر ہے وہ وہاں پر پہنچے گا اور گولی چلائے گا اور اس کے بعد وہ فرار ہو جائے گا اس طرح سے اس نے سسرال سے واپس بڑی مہربانی آپ میرے ساتھ رہیے گا لیکن بڑی مہربانی حضور اکدس آپ کی طرف آ رہو یہ آپ نے سارا واقعہ سنا جتنا بھی ہے اس سارے واقعے میں سے ایک ایر کٹوائی گئی کہ ڈاکہ پڑا ہمیں تو یقین آ جائے گا کہ وہ ڈاکہ پڑا آپ نے اس میں سے انویسٹیگیٹ کر کے ایک ریل کرمنل کو پکڑا یہ بڑی انٹیلیجنس کی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ کیسی کمال بات ہے کہ اس نے سارا پلان کر لیا لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ آئندہ شادی قصے کرنی ہے وہ خاتون بیچ میں مدعی ہے ہی نہیں وہ شامل ہی نہیں ہے دیکھیں جی چونکہ اس کی ہم نے تفتیش کی ہے تفتیش جاری ہے کچھ باتیں میں آپ کو بتا باؤں گا کچھ نہیں بتا باؤں گا ایک بات جو اس نے نہیں بتائی اور اس کو امیٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس کی جو مرہومہ بیوی ہے اس کو اس کے تعلقات کا علم تھا اس کے تعلقات اپنی جو اس کی سالی کے ساتھ تعلقات تھے وہ اس کی بیوی کے علم میں تھے وہ اس کی بیوی کو پتا تھا جی ہاں اور اس میں ان کا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہا پہلے اور پھر اس نے ریکنسائل کر لیا جیسے ہو جاتا ہے واپس اپنے گھر آگئی سوشی نیو کہ یہ ہے معاملہ اس قسم میں اور وہ جو اس کی سالی تھی وہ دوسری ماں سے تھی اور گھر ایک ہی تھا جس میں رہتے تھے یہ تو یہاں رہتا تھا ان کے جو سسرال ہیں وہ قصور کے ہیں تو یہ اس سے تعلقات کے لیے قصور آتا جاتا تھا وہ بھی آتی تھی جو ظاہر ہے سالی تھی تو گھر میں آنا جانا تو رہتا ہے وہ تھا یہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ شک کس بنیاد پر پڑا شک تو جو اس کا ایف ای آر کا مطن تھا اس سے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ یہ نہیں ہے جو پتایا جا رہا ہے دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ ہمارا کام یہ ہے تو جو اس کا رویہ تھا ان دو افسوسناک قتلوں کے بعد جس میں اس کی بیوی اور وہ معصوم بچے شامل تھی وہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ اس کو افسوس ہو یا کوئی تکلیف سے گزر رہا ہو بیٹی مر گئی سات سال کی وہ نہیں تھا تو ہمیں شک تو اسی دن جس وقت ہی ہوا ہے ایک گھنٹے کے اندر میں نے سی آئی اے کو ہی بتا دیا تھا کہ یہ مشکوق ہے تو جو لائنز ہمیں ملیں پھر ہم اس پر کام شروع کیا اور جو فیملی ہے اس سے بات کی یعنی جو مرہومہ کی فیملی تھی اس کے ساتھ بھی بات کی ایک میرڈ آدمی جس کے اپنے بچے ہیں اس کے اپنی سالی کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس کے لئے وہ ایک مرڈر پلان کرتا ہے پیسے دے کے اور باقی خاندان کے لوگوں کو بیچ میں انوالو کرتا ہے تو اس تعلقات کا خاندان کو نہیں پتا تھا دیکھئے یہ ممکن ہے کچھ لوگوں کو علم ہو ممکن ہے کچھ کو نہ ہو لیکن یہ جو اس نے کیا ہے یہ تو اس نے خود کیا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے جس کے ذریعے اس نے یہ قتل کروایا ہے وہ بھی اس کے قزن کا بیٹا ہے یعنی اس کا بھتیجہ ہے وہ اس کو چچا کہتا ہے اس میں جو اسلح بیچنے والا ہے وہ سہولتکار ہے جو خاتون cause of murder بنی ہے وہ سہولتکار کیوں نہیں ہے ابھی تک یہ اس پہ چونکہ کام ہو رہا ہے تو میں اس پہ comment نہیں کروں گا ان دونوں معاملات پہ کہ اس سارے وقوعے سے ان کا تعلق کیا conspirators کا ہے یا نہیں ہے وہ سامنے آ جائے گا میں واپس آ کے آپ سے پوچھوں ابھی یہ سوال میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو crime ہے میری دانش میں شاہ صاحب میں نہیں سوچ سکتا کہ ہونے چاہیئے میرے نہیں لگتا کہ ہونے چاہیئے ٹھیک ہے لیکن یہ ہو رہے ہیں کیا پولیس ذہنی طور پہ ان کو قبول کرتی ہے کہ واقعی یہ معاشرہ یوں جا رہا ہے اور اگر تو پھر کیوں جا رہا ہے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں نگلی صاحب آپ کی کیا انویسٹیگیشن اس پہ جیسے سر بتا رہے تھے کہ بی بی کو پتا تھا اور کچھ لوگوں کو کچھ کو نہیں محلے داروں کو بھی پتا تھا کہ تعلقات ہیں اور یہ ایسی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے ایک مہینے سے سوا مہینہ وہ ناراض رہی ہے اپنے اسسرال کے اندر اور جب اسی بات پہ ہاں جی وہ پھر منعا کے جس طرح برادری کرتی ہوتی ہے بڑے بزرگ بیٹھ کے کہ چلو جاؤ تمہارے بچے ہیں گھر ہے اسے خراب نہیں کرو نہیں تو اس کو نہیں روک رہے اسے بھی روکا نا ایک مہینہ بتایا تو ہے ایک سوا مہینہ ہو گیا کہ نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے لیکن جس چیز کو جو آپ جو نفس کی لذت کہیے یا نفسیں مارا کے پیچھے اس حد تک چلے جانا کہ آپ بھول چکے ہیں کہ اسلام مجھے تو ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ صرف محض وہ پڑھنے کی حد تک اسلام وہ تو بیچ میں لائی نا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس ملزم نے اس مجرم نے اس انسان نے بقاعدہ لوگوں کو کٹھا کر کے پولیس کے خلاف احتجاز کیا کہ جناب میں میری ایف ای آر نہیں کٹ رہے ایکزیکلی ایکزیکلی اچھا کون لوگ ہے بھائی آپ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے صرف یہ ایک مطلب وہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ کس نظام کے تحت پولیس ایسا کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ نظام مطلب نظام ہے ہی نہیں مطلب آپ پولیس سے پوچھیں مجبوری ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ اب اس کا دفاع کے لیے کچھ کہے لیکن ہے در حقیقت کچھ نہیں مطلب اس کے اندر اس کی مطلب یہ پوچھیں پھر آپ کیوں پوچھ رہے تھے میرا آپ سے یہ سوال ہو جائے گا کہ آپ سب کس قانون اور کس نظام کے تحت یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ گنے گار ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پہ تو اخلاقیات کا کہیں پاس نہیں ہے پولیس اخلاق کے لیے تو ویسے ہوتی بھی نہیں ہے کانون کے لیے ہوتی ہے کھالی پولیس نہیں کوئی ادھارہ کانون اخلاق کے لیے یہ ہوتے ہیں سر یہ بھی نہیں آپ مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ملہ بھی نہیں ہے مطلب مولوی بھی نہیں ہے ممبر بھی نہیں ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا میں یہی تو شکوا کر رہا ہوں کہ آپ بنیادی جو انسان کا جو حرمت ہے اس کا احترام بھول چکے ہیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کتنا شاتر بننا تھا اپنی طرف سے اب پرچہ نہیں ہو رہا لوگوں گھٹھا کر کے اب وہاں پہ ہائے ہائے مطلب میرے سے زیادتی ہو رہی ہمارا پرچہ نہیں ہو رہا اس کے اندر وہ جیسی ایف ای ہے ایف ای ہے سر بتایاں گے وہ بہتر جانتے ہیں نامعلوم کر کے جس کے مرضی اس کے اندر اس کے رگڑے کے اندر لے آؤ اب یہ نظام ہے آپ کا وہ کہتا ہے کسی نے میں تین سو دو چٹ اسے ٹانگ دے ہوگے بلال بھائی مطلب آپ ایسا کر سکتے ہیں حضورت ایسا ہم نے نا تعلیم حاصل کیا آپ لوگوں سے اور ہم بڑے شاتر ہو گئے ہیں اب ہم نے یہ سوچا ہے کیونکہ سالی کے ساتھ تعلقات ویسے ناجائز ہیں کیونکہ باپ ایک ہے تو وہ بہن ہے اسے شادی شرعی طور پر نہیں کر سکتا اب اس نے مروا دیا اور اس بیٹ بچی کو پتا ہے کہ میری اس بہن کو مروانے کے علاوہ میرسا شادی کے تعلقات نہیں ہیں فرض کیجئے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ بات ہے کہ اس نے شامل بھی ہو اس کو یہ تو پتا ہے نہ کہ میں اپنی بہن کا حق کھا رہی ہوں میں اس کے شوہر کو شیئر کر رہی ہوں اب جب میار یہاں پر آ جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی ناکام انسان ہے اور پولیس بھی ناکام ہے کچھ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں میں حیصل قوم یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں فرائض تھے صرف پولیس ہی نہیں اور نہ ہی ممبر پولیس نے بتانے کہ تعلقات نہ رکھو نہیں جو اس کا باپ ہے جو اس لڑکی کا اس کی ماں ہے سب سے پہلے تو وہ مجرم ہیں وہ نگران تھے وہ نگبان تھے وہ مربی تھے وہ ذمہ دار تھے یہ ان کا فرض تھا آپ میری بات کرنا اس کو حلال و حرام کی تمیز سکھاتے ہیں حلال حرام کی تمیز تو میں اس طرح سکھاتا جب مجھے شک ہوتا ہے جب مجھے پتہ ہے کہ حرام ہو رہا ہے اور میرے گھر میں ہو رہا ہے تو میں اس کا تصویہ کرا رہا ہوں اور اپنی اس بیٹی کو نہ شادی کرا کے کہیں بھیج رہا ہوں نہ لینا نہ دینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بے شرمی بے غیرتی کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا یہ بے شرمی ہمارے آج خاندانوں میں نوم ہے نبی پیس صلی اللہ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت دیوس دیوس جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا صحابہ نے پوچھا وہ کون فرمایا اللہ یکرر الخبص فی اہلی جو اپنے گھر میں بے حیائی اور فعاشی کو برداشت کرتا ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کا جو باپ تھا وہ دیوس تھا اگر اس کے علم میں تھا کہ میری یہ دوسری بیٹی اپنی بڑی بہن کا گھر خراب کر رہی ہے اس کو اور پہلو ایک دینا جاتا ہے اس کو ایک اور پہلو دینا جاتا ہے میرے خیال میں آپ جیسے اور ان جیسے لوگوں نے اس معاشرے کو تعلیم دے دی ہے کہ عورت کے حقوق اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ جو لٹ ڈالنا چاہے ڈالے چاہے اپنی بہن کے خلاف ہو آپ کے اندر حمت نہیں ہے آپ جب آٹھ مارچ ہوتی ہے تو آپ اس دن بھی گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں جب یہ حصہ ہو رہا ہوتا ہے آپ تب بھی گھروں کے اندر رہتے ہیں آپ ممبر پہ یہ بات نہیں کر سکتے یہ جو آپ نے سوشل میڈیا گیتا ہے بے لغان کیا ہوا ہے جو آپ نے ممارچ کو اتنی لغان اتنی ازادی دی لی ہے یہ ہے خواتین کی ازادی جو مانگ رہی ہیں تو باپ کہا ہے ماں کہا ہے پھوک کہا ہے چاچا کہا ہے پورا آیا ترمی کی زیادہ کہ ہے کیا ماں ہوتی کیا ہے باپ ہوتا کیا ہے بھائی ہوتا کیا ہے آپ اس کا تقدس نہیں بتا پائے ممبر کی پہلی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاتا میں یہی تو شکمہ کر رہا ہوں شاجی معافی کے ساتھ شاجی معافی کے ساتھ شاجی معافی کے ساتھ مجھے معافی کے ساتھ مجھے ایک بات ہوتا ہے ہم میں سے سب سے زیادہ جو کرائم کے قریب ہے وہ یہ شخص ہے جو یہاں بیٹھا ہوئے اس شخص کی زبان کے اندر سے وہ جملے نہیں نکل رہے کہ وہ سالی کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا اور وہ سارے محلے کو پتا تھا وہ یہ بات کہتے ہوئے حیاء کر رہا ہے اور خدا کے واسطے نبی کی اس بات کو کیوں بھول گئے ہو جس معاشرے میں حیاء نہیں ہے وہ آزاد ہے وہ جو چاہے کرے ابھی نبی کی بات سنوڑ رہا ہے آپ تو ایسے فرضی کردارے ہیں جو فلم اور ڈراموں میں ہوتے کرتے ہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھا اور آپ کو سمجھ چیز ہے آپ کی باقی قید کرتا ہوں ایمان تو کوئی لایا نہیں ابھی جو فرمارے ہیں آپ ہمارے سر کی زبان پہ ابھی وہ ماشاءاللہ حیاء کی وجہ سے وہ الفض نہیں چڑھ رہے تھے تو یہ جو معاشرے کے اندر حیاء نظر آ رہا ہے یہ بھی تو ممبر کی برکت ہے یہ علماء کی برکت ہے یہ انہی کا کلمہ حق کہا ہوا ہے وہاں ماباپ کی ناکامی ہے یہاں ماباپ کی کامیابی ہے ممبر نے اپنا کوئی کردار نہیں داریا ان والدین کو اللہ تعالیٰ نے توفید ہے انہیں ممبر سے سیکھا انہیں ممبر سے استفادہ کر لیا وہ بدقسمت ہیں جو ممبر سے دور پر اس کا مطلب میں آپ کی بات پر کہ تم لوگ ان کی اخلاقیات کو درست کیوں نہیں کر سکے سب کو علم تھا کہ یہ تعلقات نجائز ہیں اور آپ روح نہیں سکتے آپ نے لوڈ سپیکر بند کیا ممبر نہیں بتا سکا پاکستان میں کوئی شہب بند نہیں کی آپ نے جو خدمہ جمعہ کا لوڈ سپیکر تھا نا جو لوگ نہیں آتے تھے ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جاتی تھے آپ نے ساتھ سے پہلے وہ بند کیا ہے ملال بھئی اس لیے کیسے آواز جائے آپ کیمرا پکڑ گئے ممبر نے کیا کیا پتا ہے نیچے کسی شہری سے پوچھ لیں ہر دسویں بندے سے پوچھ لیں اسے نبی کے باپ کا نام نہیں پتا اس کے دادا کا نام نہیں پتا اتنی تعلیم یہ ممبر نے اپنا فرض ادا کیا نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے آپ چیک کر لیں ابھی ایسا نہیں ہے آپ چیک کر لیں جیسے اس کی وجہ پتا کیوں آپ کہہ رہے تھے ابھی کوئی سالی کے ساتھ یہ معاملہ شرن ہے مطلب فقہ کیا کہتی ہے شریعت کیا کہتی ہے آپ یہ پوچھ کے دیکھ لیں یہ آخرشت ہے یہ تو پوچھ کے دیکھ لیں یہ تو قرآن نے بیان کیا سورہ نساء میں اللہ پاک میں جس آیام بارکہ میں ماں کی حرمت بیان کی ہے نا اس عید میں اللہ فرماتے حر مطارق امہات کو آگے فرمایا وَانْتَجْمَوْ بَيْنَ الْأُخْتَان دو بینیں نکاح میں حلال میں کٹھی نہیں ہو سکتی بیوی اور اس کی پھپو بیوی اور اس کی خالہ اس کی حرمت اللہ نے قرآن میں بیانے کی نبی پر حدیث میں بیان کی لیکن دونوں بہنوں کا کسی ایک نکاح میں کٹھا ہونا حرام ہے یہ اللہ نے قرآن میں بیان کی جب قرآن میں یہ آیت آ جائے اور حرمت رکھنے کے لیے اللہ کی آیت کی پولیس کو قانون کا سہارا اور اس کے عدب سے باہر نہ نکلنے کی پابندی دے دیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر قانون لاغو ہو اسلام لاغو ہو اخلاق لاغو ہو کیسے ہو سکتا ہے ناموں کی حد تک رہ گیا کون سا قانون میں آپ کو بتا رہا رہا سر بیٹھے ہیں پاس آپ خود سوچیں کہ خود کئی جگہ پہ جانتے ہیں اچھا یہی معاملہ لے لیجیے یہ کتنا ٹیکنیکل طریقے سے ہے اس کا اتنا وین ہے اس معاملے میں کہ کس حد تک اس نے جانا ہے کیسے جانا کیا کریں گے عدالتیں سر بتا دیں آپ آبام کو بتا دیں کیا ہو جائے گا میں بھائی لاغ جگہ تین سو دو ہو جائے گی سے کچھ بھی نہیں ہوگا اسے ٹھیک ہے وہ ایسا ٹیکنیکل طریقہ یہ نظام ہی اس حد تک مطلب وہ فرسودہ ہے کہ جہاں پر کریمنل جو ہے جو مجرم ہے اس کو آپ سزا دے ہی نہیں سکتا چاہتے ہیں نامن تیل ہوگا نا رادار ناچے ہی نا لینا نا دینا مطلب وہ علم نکال رہے ہیں سوہا چنمی آپ ہزارہ بیٹھ کے ایسے بلکتے رہتے ہیں یہ سر آٹھ سو پچانوی بٹا اکیس اس مقدمے کا نمبر ہے آپ دیکھیں بھی تین مہینے انہوے سال کو چڑھے ہوئے دو مہینے آپ ہزار کے قریب آپ سکور لے گئے ہیں خوف خدا کرو یہ اسلامی معاشرہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان دعویدار ہے اسلام مطلب ریاست مدینہ اب تو آپ نعرہ پچھل ڈھائی تین سال سے یہ لگا رہے ہیں کہ اس سے ریاست مدینہ یہ کپتان سے کیا درخواست کریں کہ ریاست مدینہ کے اندر تھانے داروں کو ایس ایس پی کو ڈی آئی جی کو آئی جی کو صرف یہ کام دے کہ ہمیں وہ اخلاقیات سے کہے کہ ہم حرام عمل نہ کریں گروہ کے اندر نہیں انہیں یہ بتائیں جیسا یہ نظام ہے چاہے فرسودہ ہے اس میں اسے کیفر کردار تک مجرم کو ملزم کو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچتا قانون کا کام کرنے سکم ہے نافذ کرنے کا یہ اخلاقیات سکھانی ہے والدین نے یہ سکھانی ہے مسجد میں یہ سکھانی ہے سکول میں یہ سکھانی ہے میں امانداری سا شاہ جی میری بات سنیں یہ تو امانداری کی بات ہے کہ یہ شارع ہے یہاں پہ اس لیے قانون کی پابندی کریں گے میں اس یونیفارم میں ہوتا میں عمر کا کوڑا پکڑتا میں اپنے ہاتھ سے انصاف کرتا میں دیکھتا پھر جو ہونا تھا انصاف کے قانون کے تقاطوں کو پڑا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو غیر محلن رشتوں میں نہیں ڈال سکتے شارع جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ وجوہات کیا ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ معاشرے میں بڑی واضح وجوہات ہیں معاشرے میں بد اخلاقی کا درانہ نمبر ایک نمبر دو معاشرے کی ملیٹرائزیشن معاشرے کی ملیٹرائزیشن یعنی ہمارے مسائل جو ہیں وہ زور زبدستی ڈنڈے پسطول بندوق اس کے ذریعے حل اب ہو رہے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقہ ہے بجائے بات چیت کے جو آج سے تیس پینتیس سال چالیس سال پہلے تھا جس میں ہم لوگ اپنے معاملات جو ہیں اس کو حل کر لیا کرتے تھے محلے میں بیٹھ کے پنجاب میں ہے سندھ میں بھی ایسے ہی ہے اور یہ اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہم نے سوسائیٹی کو ملیٹرائز کر دیا ویپنائز کر دیا کیوں ہم نے کیوں کیا دیکھیں اس کی تو مختلف ہسٹوریکل وجوہات ہیں جو ریگریشن ہم نے کی ہے جو اخلاق سے ہم نے دوری اختیار کی ہے مجھے یہ بتائیے اس ملک میں اتنا آسان ہے کہ پسطول خریدنا اور گولیاں خریدنی دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے لیکن آپ کو جگہ جگہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو یہ یہ فسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے خلاف پولیس کانسٹنٹلی موف کرتی ہے اور میں آپ کو اس کی سٹیٹسٹک بھی بتا سکتا ہوں لیکن ایسا کہنا کہ نہیں کہیں پسطول اویلیبل پاکستان میں نہیں ہے تو یہ غلط ایسا نہیں ہے اویلیبل ہے مل جاتے ہیں آپ نے فرمایا ایک بد اخلاقی مذہب اس کا کردار ہے دوسرا آپ نے کہا رہا ہے میلٹرائیزیشن ہو گئی لوگوں کے پاس ڈنڈے کا زور جو ہے وہ کامیاب ہونا کیا اس سے یہ مراد نہیں نکلتی کہ ادارے ناکام ہو گئے نہیں جی ادارے کی ناکامی تو شاید چلیں وہ ایک سیپرٹ ایشو ہے پہلی ناکامی ہے خاندان کی دوسری ناکامی ہے سوسائٹی کی تیسری ناکامی ہے اس یعنی وہ ان کی جنہوں نے ان کو اخلاق سکھانا ہے وہ کون لوگ ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سوسائٹی میں مختلف طریقوں سے اخلاق کو داخل کر سکتے ہیں خاندان داخل کر سکتا ہے اپنے کسٹمز کے ذریعے اپنے اخلاقی اقدار کو اپنے بچوں تک پہنچا کر سوسائٹی کر سکتی ہے اپنی اقدار کے ذریعے جو اجتماعی ہوتی ہیں لیجسلیشن کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے قوانین بنا کر کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو سزا ملے گی آپ کو حیرت ہوتی ہے ایسے واقعات سنگی اب نہیں ہوتی وقفہ بسم اللہ الرحمن رہی اگر میرا بس چلے نا مریم میرے ساتھ ہے مریم اگر میرا بس چلے نا تو میں ایمانداری سے یہ پولیس آفیسز جو آتے ہیں جن کے اندر حیاء نظر آتی ہے مجھے جھلکتی ہوئی میں ان لوگوں سے کہوں کہ یہ چھوڑیں اپنے دفتر شفتر یہ یونیورسٹیوں میں جائیں اور وہاں جا کے لیکچر دیا کریں خدا کی قسم جب تک ہمارا استاد یہ کام نہیں کرے گا تو یہ بھی کام پھر آپ پولیس کو دے دیں جس طرح کہ ہم سارا کام فوج کو دے دیتے ہیں مریم آپ میرے ساتھ ہے مریم ایک آدمی ہے بیوی کو پتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں بیوی کی بہن کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں باپ کو پتا ہے ماں کو پتا ہے محلے کو پتا ہے سارے شہر کو پتا ہے اس کے باوجود کوئی آواز نہیں اٹھتی لیکن وہ شخص اس غیر قانونی یا انسسٹ ریلیشنشپ میں ملوث ہوتا ہے اور مرڈر کرواتا ہے اب مجھے یہاں یہ فرما دیجئے بس کہ یہ مجرم جو ہے یہ معاشرہ بنے گا وہ دو خواتین بنے گی ماں باپ بنے گے کون بنے گا کس کو میں کہوں کہ یہ سائیکوپیت ہے اس کو کسی گھر میں اس کے نشے کے علاج کے لیے اس کو بجوا دیا جائے جی اسلام علیہ وسلم بہت شکریہ آپ نے دوبارہ موقع دیا میں بھی سن رہی تھی یہ سارا جو ٹاپک اچھا علیہ وسلم اس میں ہم نے ایک اوورول پرسپیکٹیف دیکھتے ہیں کہ انفورچنیٹلی پچھلے دو سال سے میری اپنی پریکٹس میں اس طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں ریپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں کہ جو اپنی سالی یا جو دوسری طرف جو ہوتے ہیں محرم رشتوں کے ساتھ جی جی کچھ اس طرح کے رشتوں کے ساتھ ریپورٹ ہوتے ہیں جو ہماری سوسائیٹی سپورٹ نہیں کرتی ہمارا دین سپورٹ نہیں کرتا اور کیونکہ ایک عام پرسپیکشن بن چکی ہے کہ کسی کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کرنی اس لئے لوگ اس کے لئے آواز نہیں اٹھاتے لیکن ہر چیز ایک سیکنڈ مریہ مریہ میں مجھے تیس سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے جو ملک سب سے زیادہ سوشل میڈیا اور ایک دوسرے کی جاسوسی میں ملوث ہو وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مداخلت نہیں کرنی کوئی خانسی لے لے تو اس کی مداخلت کوئی شادی کر لے اس کی مداخلت مطلب کیونکہ اس لئے نا کہ لوگ برا مناتے ہیں لوگ برا مناتے ہیں کہ جی ان کے معاملات میں انٹرفیر کیا جائے دوسری بار کیا بلا سو کہ یہ ایک عام پرسیپشن بنتی بھی جاری ہے انفرچنیکلی کہ لوگ چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو اور نارملائز چیز تب ہوتی ہے جب آپ کو اس سے فرق پڑنا ختم ہو جائے اب ہر چیز کو ہم سائیکوپیٹھالوجی سے یا سائیکوپیٹھ ہونے سے نہیں جوڑ سکتے کچھ اوورال سوشل بھی ہوتے ہیں جو سب سے افیک کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے جو بات کرتی نا بس اسی کو اب پکڑوں گا مجھے شارک بڑی مانداری سے یہ نفسیات کی بہت اچھی ماہر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان برائیوں کو یعنی کہ انسیسٹ ریلیشنشپ کو مہرم ریلیشنشپ کو گند کرنے میں ہم نے معاشرے میں نارملائز کر لیا کیا ایسا ہے میرے خیال ہے ان کا جو مقصد ہے وہ جو بہتر لفظ ہے اس کیلئے وہ انٹرنلائز کرنا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے شاید ہم اس طرف چلے گئے ہیں اور اس کو اس کو روکنی کی بہت ضرورت ہے اور اس کے لئے ظاہر ہے وہی اخلاق اور جو ہم نے پہلے بات چیت کی اس کو اس کی ضرورت ہے بد اخلاقی تو ایک چگہ ہے دوسری جگہ ہے ایک شخص کا بچے کا ماننا کہ میں تیرے لئے قتل کر دوں گا تیسرا ہے اس کو اسلحہ پروائیڈ کرنا اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے ارس کیا کہ بیسک تو ہم نے اپنے معاملات کو حل کرنا بات چیت کے ذریعے چھوڑ دیا پہلی بات تو وہ ہو گئی وہ مسئلہ ختم کر دیا ہم نے ہم نے کہا لڑائی سے جھگڑے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور شاید ہم لوگوں کی اکثریت کا ایکسپیرنس بھی یہی ہو دوسرا پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ جب ملٹرائیزیشن ہو گئی اور رڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو پھر ہم نے ظاہرے ویپنز بھی استعمال کرنے شروع کر دی آ گئے اور ہم نے ان کو استعمال کرنے میں جو آر پہلے سمجھ جاتی تھی آج تیس چالیس سال پہلے وہ بھی ختم ہو گئی وہ بھی ختم ہو گئی اب یہ والا جو کیس ہے اس میں آپ دیکھئے کہ چونکہ اس کو یہ علم تھا کہ شاید اس کی سالی اپنی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے گا جو کہ جو دین نے اس کو ایک گنجائش ہے اور اجازت دے رکھی ہے اور وہ کر سکتا تھا یہ اس نے یہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ طلاق دینے کے بعد شاید وہ فیملی اس کو پریشر ہوتا پریشر ہوتا ہے کہ پہلی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہے اس لیے اس نے یہ سوچ آئے یہ جو سوچ ہے جو مریم صاحبہ بات ابھی کر رہی تھی یہ اس انٹرنلائزیشن کی نشانی ہے انٹرنلائزیشن کو کیا لفظ دوں کہ میں نے اس چیز کو اپنے تائیں اپنے ذاتی مفاد میں سمجھتے ہوئے ٹھیک سمجھ لیا آپ اس کو جو اخلاق کے ہمارے اپنے دین کے اور جو جنرلی بھی یعنی یونیورسل پرنسپلز ہیں اخلاق کے اگر ہم ان کی قسوٹی پر پرکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو ہم نہیں کرتے شاید ہم اس سے نکل گئے ہیں ہم یہ نہیں کرتے ہیں بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں ہم جو اخلاقیات کے دینی نہیں جو انسانی کمانین ہیں ان سے بھی بالا ہو گئے اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگ کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ دیکھنے میں انسان ہیں لیکن حقیقت ان کی کیا بن گئی ہے ان کے کردار کی وجہ سے یہ چپائوں سے بکتر ہیں یہ جانوروں سے گئے گزرے میں یہ اپنی خواہشات کے بندے بن گئے انہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی اور غلامی کو چھوڑ کر اس کی تاریمات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے معبود بنا رہی ہے مجھے بالکل آپ نے ایک ایمان درانہ باپ کے ذل سے جواب دینا ہے اگر اخلاق آپ نہیں سکھا سکے تو یہ بھی پھر پولیس کا ایک قانون بنا دے وہ سکھائے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ میں آج بھی سچی بات پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں اور الحمدللہ مجھے تینتیس سال ہو گئے مدینہ اس لیے سے فاضل ہونے کے بعد در آیا میں نے الحمدللہ اپنے جمیمبر بہت سکتا ایک طالب علم ایک بہت چھوٹا مبلع ہونے کے حسیت سے استعمال کیا ہے کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے میں نے جو بیان کیا اس میں اخلاق نہ سکھایا ہو اللہ رسول کی تعریب نہ بیان کی حیاء نہ سکھایا ہو افت و عصمت کی باتیں نہ کی ہو تو جب میرے اصادزہ ہیں جب مجھے سینئر ہے جو احلاللہ جن سے ہم نے سیکھا یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے الحمدللہ یہ بہت کچھ ہے دیکھئے بائیس کروڑ جو پولک ہے اس کے اندر یہ کتنے معمولی سانے ہاتھ ہیں اگر آپ دوسرے ملکوں میں جب ہم بڑے محضب سمجھ دیں وہاں تو یہ چیز نہیں وہاں تو یہ گناہ ہی نہیں ہے وہاں تو یہ جرہم ہی نہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں وہ محضب ہم سے زیادہ ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے کتنی سکارپٹ کے نیچے ہم نے گند ڈالا اب ہم ذکر نہیں کر سکتے نہیں الحمدللہ میں جاتا ہوں جی میں نے ساری دنیا گھوم پھر کے دیکھئے میں نے بہر تعلیم حاصل کی ہے میں جانتا ہوں سب کو میں تو آج بھی پاکستان میں بڑی خیر ہے آپ جو چیخ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں ہر پروامہ اس طرح کرتے ہیں آپ شارق صاحب ایک پولیس افیسر ہو کر شاہ صاحب بیٹھ تو یہ کیا ہم کیوں کر رہے ہیں یہ خیر آپ کے اندر موجود ہے اور یہ خیر آپ نے کہاں سے سیکھی والدہ نے کہاں سیکھی اسی ممبر سے اسی مسجد سے اسی مدرسے سے ایسی خیال والے الحمدللہ موجود ہیں لیکن برکیف ہمیں چاہیے کہ یہ جو بہیائی فروغ پا رہی ہے وہ جو راستے ہیں ایک جملہ کہنا ہے ایک جملہ آخری میں سب باتوں کی ایک بات ہے کہ انسانی جبلت کے اندر یہ چیز خدا تعالیٰ نے رکھی ہے کہ کردار سے اس نے متاثر ہونا ہے اگر ممبر پر کوئی دیکھنے والا وہ کردار اس کا نہیں دیکھتا تو وہ کہتا جا میں نہیں مانتا یہ وجہ ہے اپنی ذمہ داری بھی تو ہے نا ممبر نے سارا اسلام کا تعرف ماں باپ کہا چلے گے پھوپیاں چاچیاں تائیاں کہا چلے گی میرا خدا کی قسم اگر بس چلے نا تو میں سارے علماء اکرام سے کہوں کہ اپنے جمعے کے خطبے میں اب وہ لے کر آیا کریں تھانے دار کو لوکل کو اور وہ کہے کہ مولوی صاحب نے جو سکھایا ہے اے کرو جو نہیں کرو گئے تو میں پھر دیکھ لوانگا آپ ڈنڈے کے زور پہ بھی نہیں کچھ کرا سکتے تعلیم کے زور پہ بھی نہیں کچھ کرا سکتے اور خاندان جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اس جرم سے اس لیے نہیں روک سکتے کہ آٹھ مارچ آنی انہ لیلہ